پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اپنے راجنیتک ویرودھی نفجوت سنگھ سیدھو کو جھٹکے پر جھٹکا دیے جارہے ہیں نفجوت سنگھ سیدھو ہے کہ اپنا فون بند کر کے دلی میں ڈیرہ ڈال بیٹھے ہیں سیدھو کی جد ہے کہ وہ پنجاب کی راجنیتک چھوڑ کر کے اندر میں نہیں جائیں گے کانگریس ہائی کمان یا تو کیپٹن امریندر سنگھ کے خلاف نفجوت سنگھ سیدھو کو کوئی راحت دینے کی استیتی میں نہیں ہے یا پھر چپ چپ کیپٹن سیدھو کی لڑائی کا نجارہ لے رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نفجوت سیدھو کے پاس مجود وکلپوں کی بھی بات کریں گے آپ سے نمیدن ہے کہ کرپے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس ویوات کو لے کر اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور درج کروا دیں چلو اب شروع کرتے ہیں رائنیتی کے ماہر کھلاڑی کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوت سیدھو کے خلاف فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا شروع کر دیا ہے کیپٹن دوارہ سیدھو کو جھٹکے پر جھٹکا دیا جا رہا ہے ایک پکھوارا گزرنے کے بعد بھی نفجوت سیدھو نے کام نہیں سنبھالا تو کیپٹن نے بجلی ویبھاگ کی ضروری فائلوں کو کلیر کر دیا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا گرمی اپنے چرم پر ہے اور راجے میں بجلی کی نرباد اپورتی کی جمع داری سرکار پر ہے دھان کے کسانوں کو بجلی کی ادھکتم سپلائی کو یقینی بنانے کا کام بھی سرکار کے جمع ہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے جمینی پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹی کے گٹھن کو منجوری دے کر سیدھو کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا ہے سیدھو لوکل بارڈیج منشٹر رہتے ہوئے بھوجل اتھارٹی کے گٹھن کا ویرود کر رہے تھے نفجوت سیدھو کا کہنا تھا کہ اتھارٹی کے مادہم سے لوکل بارڈیج ویبھاگ کے کام میں دخل اندازی کی جائے گی کیپٹن نے اتھارٹی کے گٹھن کے لیے بل ڈرافٹ کرنے کو کمیٹی بھی گٹھت کر دی ہے اس کمیٹی میں برام مہندرہ، ربط رجندر سنگھ باجوا اور سوکھ سرکاریہ کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کیپٹن نے بھوجل ریگولیشن پر صرف دلیہ بیٹھک بلانے کی بات بھی کہی ہے دوسری طرف نفجوت سنگھ سیدھو اپنا فون بند کر کے دلی میں ڈیرہ ڈار کر بیٹھے ہیں سیدھو نے کانگریس کا راشتیہ ماسچی بننے کی راہل گاندی کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے نفجوت سیدھو پنجاب کی رائنجیتی سے دور ہونے کیلئے تیار نہیں ہیں سیدھو پنجاب کانگریس کا پردھان بننے کی جد کر رہے ہیں بتا دے کی اسی طرح کا رویہ سیدھو نے بھاجپا میں بھی اپنایا تھا دوسری چار میں لوگ سبا کا پہلا چناف جیتنے کے بعد نفجوت سیدھو نے عمر سرفش کا نعرہ دیا تھا بعد لوگ کے ساتھ مطبید کے بعد بھاجپا نے راجہ سبا کا صدسہ بنایا تو بھی نفجوت سیدھو نے یہی کہا تھا کہ اسے پنجاب کی رائنجیتی سے دور کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے آئیے اب جرہ کانگریس ہائی کمان کی بات کر لیتے ہیں اندرہ گاندی کے جمانے سے ہی کانگریس میں راجیوں میں دو گھٹ بنا کر رکھنے کی پرمپرہ رہی ہے راجستان میں گلوت بنام پائلٹ مندہ پردیش میں کملنات بنام سندیا اور ہریانہ میں خودہ بنام طور اس کے چٹیک ادارن ہیں لیکن کیپٹن امریندر سنگھ پر ہائی کمان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پردھان منطری نریندر موڈی بھی لوگ سبا چناف پرچار کے دوران منچ سے کہہ چکے ہیں کہ کیپٹن امریندر سنگھ فوجی ہیں اور راہول گاندی کی بھی نہیں سنتے پنجاب کانگریس کے نیورتمان پردھان سنیل جاکھڑ کیپٹن امریندر سنگھ پر انکس لگانے میں کامجاب نہیں ہو سکے تھے ہو سکتا ہے کہ کانگریس ہائی کمان چپ چپ کیپٹن سدو کی پیترے باجی کا نجارہ لے رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ سبا چناف میں قراری ہار کے بعد پارٹی نرنائک فیصلہ لینے کی استطیق میں ہی نہ ہو آئیے اب جلد دیکھ لیتے ہیں کہ نفجوز سنگھ سدو کے پاس کانگریس چھوڑنے کے بعد بھی کلپ کیا ہے دھان سبا میں وپک کے نیتہ ہرپال چیما نے نفجوز سدو کو عام آدمی پارٹی میں آنے کا نیوتہ دیا ہے سمرچت سنگھ بیس نے نفجوز سدو کو دو جار بائی میں تیسرے بدل کا مکہ منطری کا چیرہ بنانے کی گوشنا کر دی ہے لیکن نفجوز سنگھ سدو کو سوچنا ہوگا کی پریکٹیکل کیا ہے سارہ پنجاب تیسرا بدل جاتا ہے 2012 میں پی 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 کو تیسرے بدل کے روپ میں دیکھا گیا تھا آج پی پی کے جھنڈا بردار منفریت بادل کیپٹن سرکار میں ویت منطری بن کر بیٹھے ہیں کیپٹن سرکار اور بادل سرکار میں کیا کوئی فرق ہے کیپٹن سرکار تو بادل سرکار کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہی لگتی ہے 2017 میں پنجاب کی جنتہ نے آپ کو تیسرے بدل کے روپ میں دیکھا پرکی کھٹیا کھیرو کھیرو ہون تو بعد فیر رالنو فردے نے نوجود صدیو کی پروریتی بینس اور سخفار کھیرا کے ساتھ ملتی ہے نہ کھیڑنا ہے تے نہ کھیڑن دینا ہے پنجاب کے مدداتوں کا ایک بڑا ورگ ایسا بھی ہے جو ان دنوں نوجود صدیو کا فین ہو گیا ہے نوجود صدیو کو راجنیتی اور کمیڈی میں فرق سبجنا ہوگا ورنہ محالی اور لدھیانہ میں لگے پوسٹوں کے پورے پنجاب میں فیلنے میں جیادہ دیر نہیں لگے گی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد